نمسکر کسان ساتھی آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے دھان میں ساگری کا لکڑ جو آتی ہے جس کو ہم ساگری کا تلل روپ میں بھی جانتے ہیں پھر درب روپ میں بھی آپ بول سکتے ہیں جو لکڑ روپ میں آتی ہے اس کا استعمال ہمیں دھان کی فصل میں کب کرنا چاہیے کون کون سے تک تو اس میں پائے جاتے ہیں اس کو ڈالنے سے ہمیں آخر فائدہ کیا ملتا ہے اور کتنی مطرح میں ہمیں اس کا استعمال کرنا چاہیے سب سے پہلے چینل سبسکرائب کریں کوئی سوال ہو کوئی سجاو ہو نیچے کمنٹ کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں تو چلیے جانتے ہیں ساگری کا لکڑ سب سے پہلے جانتے ہیں آخر یہ ہے کیا کسان ساتھی ایف کو کمپنی کے دورہ اس کو بنا جاتا ہے یہ ایک طرح سے گلول پرموٹر ہے جو پودر کی بکاس میں کافی سہائیتہ کرتا ہے آگے ہم جانیں گے کیا کیا اللہ ملتا ہے سب سے پہلے جانتے ہیں آخر اس کو بنائے کیسے جاتا ہے تو اس کو جو سمدری سیوال ہوتے ہیں وہاں پہ جو سمدری سیوال ہوتے ہیں جو سمدری ایک آپ گھاس بھی بول سکتے ہیں آم بھاسا میں تو اس کے دورہ اس کو بنا جاتا ہے جو لال اور بھولے رنگ کے سیوال ہوتے ہیں اس کے رس سے اس کو بنایا جاتا ہے لال اور بھولے رنگ کے سیوال کے رس سے اس کا نرمان کیا جاتا ہے تو اس میں کسان ساتھی کل گھلنسیل پزارتوں میں اٹھائیس پرتیسط سمجھلی سوال کا عرض پائے جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سارے تک تو کسان ساتھوں پائے جاتے ہیں اور کچھ تک تو اس میں ملائے بھی جاتے ہیں تو ہم آپ کو سارے تک تو کے بارے میں جانکاری دینے والے ہیں کسان بھجو ساغری کا لکڑ میں بہت سارے سوس میں تک تو پائے جاتے ہیں کسان ساتھوں اس میں کیا پائے جاتا ہے اس میں آپ کا کسان ساتھوں ہو گیا پروٹین کاربو ہائٹریڈ اکارمک لامر ہو گیا بٹامیس پراکریٹیک ہارمونس بینٹیج میینٹرول اس کے ساتھ ساتھ ان نے بہت سارے ترتو پائے جاتے ہیں جو میں آپ کو بتا دوں اس میں کچھ ترتو ملائی بھی جاتے ہیں جیسے اس میں جنک ہوتا ہے اس کے ساتھ کیسان ساتھ 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 اس میں کپر، مگنیسیم، مگنیج آئیرون، بورون، کائلسیم، سالفر، نائٹروجن فاس پروس، پوٹیسیم، آکسین، سائٹوکلین، جیبلیلن یہ تمام جو سوسن تتو ہیں کسان ساتھیو یہ ساغر کا لکڑ میں تھوڑی تھوڑی ماتروں میں پائے جاتے ہیں یہ تمام سوسن تتو اس میں پائے جاتے ہیں تو کسان ساتھیو ساغر کا لکڑ میں بہت سارے تتو کا ایک سموہ ہے جو آپ کے پودے میں سوسن تتو کی پورتی بھی کرتا ہے جس سے آپ کی فصل میں بکاس کافی اچھے سے ہو پاتا ہے اس میں سائٹو کنین بھی پائے جاتا ہے اس میں جبدیلین بھی پائے جاتا ہے تو یہ تمام تک تو آپ کے پودھے کے بکات میں کسان ساتھیوں کافی اچھی مدد کرتے ہیں جس سے پودھے کا بکات تیجی سے ہوتا ہے کلو کا بکات تیجی سے ہوتا ہے اگر ہم جانے کیا کیا فائدہ ملتا ہے تو بہت سارے فائدے ملتے ہیں یہ آپ کے پرابران کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے کوئی بھی اس پر دوسپرابہ نہیں کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کسان ساتھیوں آپ کے پودھے میں برہتری میں کافی مدد کرتا ہے بکات میں کافی مدد کرتا ہے آپ کی پودھے میں آپ کی فصل میں پیداواز کو یہ بڑھاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کسان ساتھوں پودھے کو سمپون پوسکتتو پردان کرتا ہے جس سے آپ کی پودھے میں بہتر برواز ہوتی ہے بہتر جڑو کا بکاس ہوتا ہے تنے کا بکاس فل کا بکاس کلے کا بکاس پھولوں کا بکاس یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں ساگردکہ ڈالنے سے آپ کی فصل کی جو سالدک دچتہ ہوتی ہے کافے بڑھ جاتی ہے جس سے پودھے مٹی سے ادھک مطلب میں پوسکتتو کا آسکرسن کرتے ہیں جس سے آپ کی پودھے میں بکاس اچھے سے ہو پاتا ہے ساگردکہ آپ کے اوپر کی گھڑتا کو بھی بڑھاتا ہے یہ پھل کے سائج میں رنگ میں سوال میں کافی برد کرتا ہے ساگردکہ ڈالنے سے آپ کے پودھے میں تناؤں نہیں پہنچتا ہے بہتر بیمالیوں کے پرد سہن چیلتا ہے یا پردان کرتا ہے تو کسان ساتھوں ساگردکہ لکڑ ڈالنے سے بہت اچھا فائدہ آپ کی فصل کو کسان ساتھیوں ہونے والا ہے تو اب ہم یہ بھی جان لیتے ہیں آخر ہمیں ساگردکہ لکڑ کا استعمال دھان کی فصل میں کرنا کب چاہیے تو ویسے تو تین بار آپ ڈال سکتے ہیں اس کا لیکن میرے حساب سے دو بار آپ کو استعمال کرنا چاہیے پہلی بار اس کا استعمال دھان کی روپائی کے وہی پچیس دن پر آپ کو کرنا ہوتا ہے پچیس سے تیس دن پر تو اگر ہم ماترہ کے بارے میں جانے تو آپ کو دھائی سو سے پانسو ایمل ماترہ تک یوج کرنا ہے فصل تھوڑا کم جود ہے تو چار سو سے پانسو ایمل تھوڑا اچھی ہے تین سو سے چار سو ایمل بہت زیادہ اچھی ہے تو دھائی سو سے تین سو ایمل آپ ماترہ ڈال سکتے ہیں اب جب آپ پہلی بار اس کو استعمال کرتے ہیں وہی پچیس سے تیس دن پر تب آپ انپکی انیس 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 کا بھی استعمال عوض کریے گا تو یہ دو چیزیں انپکی آپ کو ڈالنا ہے ایک سے ڈیڑھ کے جی اور ساگرکہ ڈھائی سو سے پانسو ایمل پچیس سے تیس دن پر پہلی بار اور ساگرکہ دوسری بار آپ کو ڈالنا ہوتا ہے گبورڈ آوستہ میں دھانمے بالیہ آنے سے پہلے استعمال کرنا چاہیے تب ہی آپ کو اس کی ڈھائی سو سے پانسو ایمل ماترہ ڈالنی ہے لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو ڈالنا چاہیے انپکی جیرو باون چونتیس جس سے بہتر لاب ملے گا آپ کو اس کے ساتھ میں باون کا بھی استعمال کرنا چاہیے تو انپکی جیرو باون چونتیس ایک سے ڈیڑھ کے جی ساتھ میں باون بیس پسنٹ والا لگ بھر سو سے ایک سو پچیس گرام ساتھ میں ساگرکہ لکھوڈ ڈھائی سو سے پانسو ایمل آپ کو ڈالنی ہے تینوں کا الگ الگ گھول بنا کے آپ ایک ساتھ پریغو کر سکتے ہیں بہتر لاب ملے گا آپ کے پودے میں اچھی بالی آئیں گے جس سے بعد میں اچھا اتفادن بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو میت کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کی جان کے لیے آپ کو پسند رہے ہوگی ویڈیو پسند رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کوئی سوال ہونے چاہیے کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں